ہماری فرینڈز آج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے ارجن کا پیڑ جو اس کی پتیاں دیکھ رہے ہیں آپ کیسے ہیں پیچھے سے بلکل ہی آپ دیکھ رہے ہیں ایک امروچ کی طرح لگ رہی ہیں اور آگے سے دیکھیں یہ بلکل ہی ڈارک کلر کی ہیں تو یہ جو پلانٹ ہے یہ کافی بڑا ہوتا ہے جو ہائیوے روڑ ہوتے ہیں اس کے پاس جو سڑکیں ہوتے ہیں گاؤں کے پاس وہاں پہ لگائے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے کھیتوں کے پاس لگا ہوا تھا تو وہاں سے میں اس کو لے کر آئی تھی آپ کو اس کی جان کر دینے کے لیے تو یہ اس کے پل ہوتے ہیں جیدہ کر جو اس کا استعمال میں ہم کرتے ہیں جو اس پیڑ کی جیسے یہ پیڑ کا تنہ ہوتا ہے جو بڑا تیہ پیڑ جس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے وہ بڑا تنہ وہاں سے آپ اس کی جو چھال ہے وہ اتار کر لے آئیں اور اس کو چھایا میں اچھی طرح سے سکا لیں اچھی طرح سے سکا کر آپ اس کا چورن بنا لیں چورن بنا کر آپ اس کو ایک ڈپی میں بھرکے رکھ سکتے ہیں اگر نہیں آپ کے پاس یہ چورن پیڑ پودے نہیں ہیں کہیں آپ کے پاس لگے ہوئے تو آپ اس کو پنساری کی دکان سے وہ چورن بلا سکتے ہیں ہمارے یہاں تو کافی یہ پلانٹ مل جاتے ہیں تو اس کی چھال کا چورن ہے آپ بنا کر رکھ لیں تو روز صبح خالی پیڑ اس چورن کی چھال جو چھال کا چورن ہم نے بنایا ہوا ہے صبح خالی پیڑ رات کو آپ اس کو ایک چمچ جو ٹی سپن ہوتا ہے وہ بھی گھو کر رکھ دی ایک کپ پانی میں اور صبح اس کو جیسے ہم چائے بناتے ہیں ویسے ہی اس کو اچھی طرح سے پکا لیں اور جب وہ آدھا کپ رہ جائے تو اسے اتار کر تھنڈا کر کے تو جیسے آپ نارمل گرم ہوتا ہے ویسے آپ اس کو پیئیں اس سے پینے سے کیا ہوگا جب آپ کے سرین میں جو کھون جو آپ کی کسٹرول بڑھا ہوا ہے اس میں کافی آپ کو یہ آرام دے گا اگر آپ کو موٹاپا ہے تو موٹاپے میں بھی آپ کو کافی لاب دے گا تو اگر آپ کو جیسے کی شوگر ہے تو شوگر میں آپ کو اس کو کیا کرنا ہے اس کے ساتھ جو ششم ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو ششم ہوتی ہے اس کی ایسی ہوتی ہے ششم جو آپ دیکھیں چھوٹی پتیاں تھوڑی بڑی پتیاں ہوتی ہیں تو ایسے ہی ششم کی شال جو ہوتی ہے وہ بھی لے آنے ہیں اور جامون کی شال ان تینوں کی شال کو آپ نے اچھی طرح سے سکا کر پاورڈ بنا کر لینا ہے جیسے ہی آپ نے پہلے ایک کپ میں ٹی سپون جو پاورڈ ڈالا تھا ایسی طرح ہی ایک ٹی سپون پاورڈ اس کا تینوں کا مکسر کٹھا کر کے رکھ لینا ہے تو ایک ٹی سپون روج صبح خالی پیٹ اس کو اچھی طرح سے بکا کر جیسے آپ نے ارجن کی شال کا لکڑ تیار کیا تھا ایسے ہی اس کا بھی لکڑ تینوں کا تیار کر کے آپ نے استعمال کرنا ہے اس سے کیا آگا آپ کو شکر میں کافی ہی آرام ملے گا اور شکر جو ہے آپ کی کنٹرول ہو جائے گا تو یہ جو چیزیں ہیں ہم پیڑ پودوں سے جو جانکاری ہمیں ملتی ہے جو ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں تو یہ میرے پاس چھوٹی سی جانکاری تھی جو میں نے آپ کو دی اگر میری آپ کو یہ جانکاری اچھی رکھتی ہے تو میری ویڈیو لائک کرنا شیئر کرنا دھنیا بہتا موسیقی 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 موسیقی